جیدہ نا آزارائی جیڑا اپنے ہتھے نال بہت بڑے نا تے بہت بڑا کے وال بہت وچے نا جیڑا نمرود دے عقیدے دے نال رلدہ اللہ دی توحید نا منے نا پوتر نال عقیدے دی مخالفات آئی اللہ دے کافر پاپ نال ابراہیم نبی جنبی علینے عدب دے نال علینے خیر دے جملے علینے نتیجے اچھ میں اللہ نے وصیب سونا کرڑی تے وصیب چھ خیر پد کرتی ہے جنبی جنب نال علایہ کرو اولاد نال علامنے کی میں علامنے جنب اپنے نال علیہ سوچنگا جے سمجھو اپا توڑے حق کہنا کھا سی جنب اولاد نال علیہ سوچنگا اولاد توڑی بیعت بھی نہ کریں سی اللہ دے ہیمیں اولاد کون سڈیا کرے جی میں حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو سڈینا پھے جنب نال علیہ کیدہ بھی نہیں رلدہ ایسا پوتر جنب نال مزاج بھی نہیں رلدہ ایسا پوتر جن دن آل مسلک بھی نیرل دا ایسا پوتر جن دن آل جماعت بھی نیرل دی اببا اللہ دا نبی پوتر کافریں ویچوئے بعد عملیں ویچوئے وطوی کی میں پیاس ہڑیں دے یا بنیر کب معنا یا بنیر اے میرا لخت جگر اے میری پتری اے میرا بیٹا اللہ دے باپ اپنی اولاد کو معاشرے وچائی میں سڑ دے جی میں حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیسے دے پیٹا اپنے باپ کو ہی میں سڑ دے جی میں حضرت ابراہیم اپنے باپ کو پیسے دے اللہ دے مزاج نہ مل دے پر سڑیں دے چنگان نتیجہ نفتے میں اللہ انا دے وصیب کو چنگان بڑا رتے تھی کے لگا گئے جڑے بیلے جبریل نراز تھی کے لگا گئے اُتھا مہمی نراز ہو کے لگا گیا اینا مطلبے جیڑے ویلے بندہ چو پر آوے سا دے توارے والدے فرشتے دے نرامل اے پہلی گالیوی مرے نبی دی تعلیم زندگی دا کوئی پتہ نہیں والدے نہ دیتے گھر اب آئے تھے والدہ نہ دے اولادے تھے بال سمجھ کے والدہ نہ دے پھر آئے تھے جانی سمجھ کے والدہ نہ دے بیوی اے تھا زندگی دا ساتھی سمجھ کے والدہ نہ دے استادے تھا محسن سمجھ کے والدہ نہ دے ہر بندے دا ولدہ نہیں ڈیمیندہ رہا اگر ولدہ ڈیمیندہ بھی یہ ایمیں ڈیتا کر جویں آمنہ دے لال دے حضرت انس رضی اللہ ہوا نوا دے میں آپ اپنے اکھی نال دے دا بے ٹام اللہ دے پاک پیغمبر دے بندے نے آکے گردانے چا کپڑا جا پاتے انہیں واتھ دیں گا آئے اللہ دے نبی دا سیر اپنے سیر دے قریب کریں گا آئے حضرت انس رضی اللہ میں نال کھڑا آمی صحیح بخاری دے روایہ تھے اللہ دے پاک نبی دا چہرہ رہتا لالا حضرت انس رضی اللہ میں کھڑا آمی سوچے نہ کھڑا آمی آج ہی دی خیر کہنی اللہ دے پاک نبی کو آج مار دے سن نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ رہتا لالا آپ نے قریب کر گیا دے اللہ دے نبی تسان سنیا دے ہو میں کنبال دے درورہ تھے میں کنبال دے درورہ تھے امام کائنات میں اشارہ کر کے فرمائے کپڑا ہٹا چڑے والے کپڑا ہٹا ایسی حضرت انس رضی اللہ میں کھڑا آمی اسی فرمائے وہانی جلدی کھڑا بے تو مال دے انچارج کو آکھ یہ کو جتنا مال ضرورہ تھے دے چا اضافی ویڈے میں شودے میری گردان تھے کپڑا پاتے لگ دائی میں ٹھیر مجبور ہو سی وہانی یار کیا یاد کرے سے میں تکو ماف کر دیتے تکو لپ چکا زیادہ ویڈے نا حضرت انہ سادر میں بڑا حیران ہم اللہ دے پاک نبی اے جڑے والے چنگ جملے علین یہو بندہ جڑا آدھا گھڑا اللہ دے نبی میں کو کلمہ پڑھا چاہ میں مسلمان تھی ونہ جانا وہ سی بھنگلے ٹھردین جڑے والے چنگ علا علی جن روز یہ جڑے ساکو اکثر پیو ما دے فون اندن مولی صاحب اولاد ساری نا فرمانے کیا فیدہ ہے جی زندگی دا جنے دے پیو ما کئنی ہو اپنے پیو ما کو قبرستان ونگولینن تے تیرے گھر بیٹھن تے توں پیو ما کو ستائی ہو دائی جنہی علا چنگے علا علا اے پہلی گالی بھی جنہی علا چنگے علا علا جنہی علا علی سے اللہ سارے مسئلے حل کرنے کچھ چیزیں اللہ تے بھی چھوڑ سارے فینسلے آپ کرنے کیا مالک یوم دین ہے ساری کائنات داؤں مالک ہے اُدھی عدالت ہے اُدھی لاتھی بے آواز ہے سارے فینسلے آپ عدالت ہے بھریاں پہن مکیڑے رومنے کرو ما کچیریاں بھریاں پہن اوے میاں حوصلہ رکھا کرو اوے میاں حوصلہ رکھا کرو نا دیتے کرو ولدے اپنے مڈھڑی امہ دے چٹے سیر کو نٹھا کرو نا دیتے کرو ولدے اپنے معصوم بالیں دے چہرے نٹھے کرو نا دیتے کرو ولدے انہیں بالیں کو یتیم نہ کر وسیبِ وقتِ گزر ویسی ہر راہی اندر آن دے گال ہی کریں نہ رہاں دے اللہ تے چھوڑی راکھ جنہی علا چنہیں جملے علا اللہ تے تہلی زندگی بھی سونی کرنے سا نبی کریم علیہ السلام لٹھے ایک نمار جنابِ صدیقِ اکبر اندے پین تے اپنی چادر دا پلو تے کنارہ پکڑی و دین تیز قدمان دے نال اندے پین نبی سی ساتھیں کو آئے کے ایمیں لگ دا جی میں جنابِ ابو بکر صدیق کہیں نال جھیڑا لاکے اندہ پیا ہوئے تے آگئین سلام علیکم والیکم سلام اللہ دے نبی میرا حضرت عمر دے نال تقرار تھائیں تو تو میں میں تھے یہ کچھ عمر نے اچھا لائے کچھ میں اچھا لائے اللہ دے نبی میں عمر کو آکھیں جی میں میں علائے اوہے میں کون علا جا ورنہ کیامت اللہ پاک نے میرے کے پوچھو گی دا میں ابو بکر کیا جواب رزا میں آدمیں فوت تھی من کے پہلے پہلے آج حضرت عمر کو آکھا میں کو علاوے جا عمر میں کو معاف نہیں پیا کریں گا عمر میں کو جملے ہوئے نہیں پیا لیں گا اللہ دے پاک نبی میں کعورج بیٹھے ہیں حضرت عمر آگئے ہیں حضرت عمر آدن اللہ دے نبی میں جی میں علام نہ چانا میں جی میں علائے اللہ دے نبی ابو بکر صدیق کے مادرت معافی مقدر ہے گیاں سونے ہو حضرت صدیق اکبر نے میں کو معاف نہیں کی تا اللہ دے نبی فرمائے عمر میرے یار ابو بکر صدیق دا خیال کی تا کرو جنہ ساری دنیا میں کو کورا دیا ابو بکر سجادہ جیڑا جو تھے جیڑے تھی پندرہ بھرا ہومن تدو ساڑھے دوارے ماہول دے کہنا فرمانے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اسائین باتیں تھے عمل کروں تاکہ سادہ معاملہ ٹھیک تھی نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات سمجھائیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ تو آرے ویچو اللہ دی ذات تھی ایمان رکھ دے یا جیڑا بندہ تو آرے ویچو آخرت دی نیت ایمان رکھ دے وہ کوئی چاہید ہے کہ جنہ وی علایا کریں جنہ وی بولیا کریں جنہ وی زبان کو جمبش دے وے جنہ وی حرکت دے وے زبان کو جیڑے موکے تے علاوے دکان تے بیٹھا ہویا علاوے اگر گاگ دی شکل چلاوے اگر گھر دے معاملات چلاوے جیڑے ویلے بندہ گفتگو کریں میں آمنہ دے لال دی نصیت دے جیڑے ویلے وی علاوے امام کائنات نے فرمائے خیر دے جملے علاوے حصاف تے علاوے گھر چلاوے دیرانہ لالاوے عدینا لالاوے ابنا لالاوے امنا لالاوے استادنا لالاوے دوستنا لالاوے موبیلتے علاوے نیٹنگے چلاوے مجلسے چلاوے سفرے چلاوے حضرے چلاوے شہرے چلاوے بزارے چلاوے سیاستے میدانے چلاوے مصبی میدانے چلاوے سماجی میدانے چلاوے ونیرہ علاوے پزرگ علاوے نوجوان علاوے مرد علاوے اللہ دے پاک نبی فرمائے کلیا پیا دسینہ حصول پیا دسینہ قانون پیا دسینہ نسخہ پیا دسینہ جنہ بھی علایا کرو خیر دے جملے علایا کرو جنہ بھی بولیا کرو سونے بول بولیا کرو جڑے بلے سونے بول بولے سو میں اللہ تو انفع سیف کو سونا بڑا دے سا پہلی گال کہیں کو میں اٹھا ہے کہ نہیں پیا کرنا سارے انہیں خیر کھائیں مٹھا علاوانے وسیب مٹھا تھی یاد رکھے مٹھے علاوانے سارے انہیں بولیں دے اثر معاشرے تھے زبان بڑا اثر چھوڑیں دیے تو اگر پتہ ہے زبان بڑا اثر چھوڑیں دیے سارے معاشرے دی افرہ تفریدی وجہ زبان دے جملے اگر میں جنہ علاوانے مسائل ٹھیک ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جنہ بھی بولیا کرو او بھائی خیر دے جملے بولیا کرو جنگیں جملے علاوے کہیں کو تروڑا نہ لے جملے نہ علاوے خیر دے جملے علاوے یہ پہلی بات ہے جڑے والے بندہ خیر دے جملے علاوے جنگیں جملے علاوے اللہ سارے مسئلے علا کردے نراندے اپے جینل پیا لے نا کیمے علامہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے اپے نال پہ لے نیان مزاج نرلدائی عقیدہ نرلدائی ابنال ایمان نرلدائی ابنال سوچ نرلدائی ابنال ندریہ نرلدائی ابنال والوی کیا پہ آدھیان یا ابتین لے مطابدو مالا یسماو والا یبسے رو والا یغنی انکشیاں اللہ کریم فرمے دے اببا جڑے مزاج نرلدائی ابنال میڈا عبراہیم نبی اپنے اپے نال اکی میں بیٹھا لیں گائی ارپی ایچ بیٹھا دا یا اباتی اے پیارے ابو جان اے پیارے ابو جان اپا جیدہ نا آزارائی جڑا اپنے ہتھے نال بہت بڑے نا تے بہت بڑا کے وال بہت ویچے نا جڑا نمرود دے اکی دے نال رلدہ اللہ دی توحید نا منے نا پوتر نال اکی دے دی مخالفہ تائی اللہ دے کافر پاپ نال ابراہیم نبی جڑا نا وی علینے ادب دے نال علینے خیر دے جملے علینے نتیجے اچھ میں اللہ نے وصیب سونا کردی تے وصیب چھ خیر بد کردی ہے جڑا نا وی جن نال علایا کرو اولاد نال علامنے کی میں علامنے جڑا اپنے نال علی سوچنگا تے سمجھو ابا توڑے حق کہنا کھا سی جڑا اولاد نال علی سوچنگا اولاد جوڑی بیعت بھی نہ کرے سی اللہ دے ہی میں اولادکوں سجا کر جی میں حضرت نو علی سلام اپنے بیٹے کو سڑے دا بھے جڑ دے نال علی کی دا بھی نہیں رلدا ایسا پوتر جڑ دے نال مزاج بھی نہیں رلدا ایسا پوتر جڑ دے نال جماعت بھی نہیں رلدی ابا اللہ دے نبی پوتر کافریں وی چوئے بعد ہے عملیں وی چوئے وطوے کی میں پیا سڑھیں دے یا بنیر کب معنا یا بنیر اے میرا لخت جگر اے میری پتری اے میرا بیٹا اللہ دے باپ اپنی اولاد کو معاشرے وچہ ہی میں سدے جی میں حضرت نوہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیسے دے بیٹا اپنے باپ کو ہی میں سدے جی میں حضرت ابراہیم اپنے باپ کو پیسے دے اللہ دے مزاج نہ مل دے پر سدے دے چنگان نتیجہ اے نکھتے میں اللہ انہ دے وہ سیب کو چنگان بڑھا لیتے اندھے کو سڑنا ہوئے اندھا اورتے آوے کانا اورتے آوے ٹونڈا اورتے آوے کتھاں وقت جھےڑے بھوک سکتے بندہ اپنے 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 کوئی سڑے تے آکے ونیرہ سائیں گودہ سائیں کیجری ملی حیرت دیگا اببو آجے ویسا کوئی شارم آوے اببو سادے بارے کتنی محبت رکھ سپ میں اپنی اولاد کوی سڑنا پیار نہ سڑنا اولاد میری عزت کیویں کرے سکتے میں اپنے پتر کو سڑنا ہوں دا نہ وٹا کے سڑنا میری پتر میری عزت کیویں کرے سکتے میں جڑی دوستی میں جڑا تعلق دوستیں نال کیتا ہویا ہے اوہہ پیار اپنے پتر کو کیوں نہ دے اوہہ پیار اپنے بھراء کو کیوں نہ دے اللہ تے جد امی اولیاء کرو خیرتے جمل اولا کرو یا اللہ پے نالکی میں علامنے اللہ تے جمیں حضرتِ ابراہیم علیننے اور تر نالکی میں علامنے جمیں حضرتِ نو علیننے سکے بھرام نالکی میں علامنے اللہ فرمین دے ذرا پڑھو سورہ یوسف جمیں حضرتِ یوسف نبی اپنے سکے بھرامی ناللین دے کڑے با میں بھراان مزاج دے مخالفان ذاتی دشمن بڑی وزن لیکن سامنے آئے کھڑے ہیں حضرت ایوسو وابن بھڑا میں کو کیا کھڑے آدھے ہیں لا تصریبا علیکم علیہم اے میرے بھراو میرے ابے جائے ہو میری امہ جائے ہو کیا یاد کرے سو خووے چے سٹنا تو اکم آف کر ریتے میں چاٹا مارنیا تو اکم آف کر ریچے میں باں بھرا مصاد دے کینان اللہ دے والوی یوسف بھرا میں ایک اپنے سینے نال لائی گھڑا تھے آدھا کھڑا اوہ میرے بھراو مزاج دے بغیر بھرا میں کوiveع جان کڑا آدھا اللہ دے میں امن پیدا کر ریتا چڑنہ بھی بھراوے نال لائی کر ایمہ چنال آیا کر جمیں یوسف اپنے بھراوے نال چنالdah اپنے نالا لائی کر ایمہ چنال آیا کر جی میں حضرت ابراہیم نبی علیہ دین اپنی اولاد نالایا کر ہی میں چنگا لائے کر جی میں حضرت نو علیہ السلام علیہ دین امان آلالا چنگا لائے سنگتی نالالا چنگا لائے انجا آلالا دنیا کے یار تو آلینجے نہ تھاکتے آسان سونی جینی سے تھک دے انجا آلالا کر جی میں لوگ آدن یار جڑے ویلے فلانا آلیند کھیر بولیں گے جڑے ویلے فلانا آلیند بوتی پوریں گے جڑے ویلے فلانا آلیند سینہ ٹھار گیند اللہ دے پاک نبی فرمائے جیڑے مکوے سے نہیں نرازگیاں مکوے سے نہیں رولے مکوے سے نہیں قتل مکوے سے نہیں چوریاں مکوے سے نہیں تنازے مکوے سے نہیں ساریاں بدماشاں مکوے سے نہیں جڑا میں آمنہ دلال دے دسی ہوئے نسکے تعمل جا کریں میرا نسکہ اے ہے میرے امتیوں جڑا بھی علایا کرو خیر دے جملے علایا کرو میں اللہ چوڑا وسیب سونا بڑھانے سارا داروں مدار توڑی مڈی یہ بھتے کھڑے زبان تک کھڑے بندھوک دا دیتا ہویا زخم علاج نال ٹھیک تھی زبان دا دیتا ہویا زخم مرن تک ٹھیک نہیں تھی یاد رکھائے تھوڑا جیاں میں یہ تھا ہی کنٹرول چا کر رہا میرے مسئلے حل تھی میں درا حوصلہ چا کر رہا چنگا چا علامہ چھیڑا کریں گا میں چڑڑا ہی علینا تھی بھیڑ کے شروع کرنا میں چڑڑا ہی علینا بے دیڈاڑھی کے شروع کرنا میں چڑڑا ہی علینا بے کو بیستا کرن کے شروع کرنا یار معاشرہ پیچھے کیویں ٹھیک تھی بہتی بہتی سافظر مائچی میں علیسہ میرے دل جو کو جو سی وہ کو جو موں کے نکل سی میں چنگے علا علامہ خانڈ کھیر بڑھ گئے سی معاشرہ تیری میری آبڑی کسور ہے مجدہی علامہ چنگے علا علامہ خیر تے جملے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں ایک بندہ آئے نبی پاک و برہ بھلا علامہ پاڑ گا میرے نبی سے ہی چوپن جناب صدیق اکبر کی چوپن اوہی میں جوڑا رہے گا جناب صدیق اکبر کے برداش نہیں تھی اتنا جڑا چوپ کرے وہ کو ختم سمجھ دے وہ کو دیوس آ دے حالانکہ اللہ آ دے یہ جڑا چوپ کی تھی گھڑے مندے دا جواب نہیں پیانے دا اے میں اللہ دے ولی ہیں جو شامل ہیں اندھے اتنا اللہ دے رحمت ہے اس آدھے میں تے پتہ نہیں رہی ہے مو گئی ہوئے دیکھو زبان کہے نہ آئی نبی بھی چوپے صدیق بھی چوپے جناب صدیق کے برداشت نہیں تھی ایک ہوں ای ہو جنگال کی تھی یہ جڑی جناب صدیق نے جواب دیتے میرے نبی سے ہی نراز تھی فرمائے ولدہ کیوں گی تھی بزرگو اے میری تقریر دا نچوڑی کہ نبی صدیق کو آئے کے میرے مندینا ولدہ کیوں گی تھی بنجو سارے علاقے آئیے کو میں طالب الحمدہ پیغام ہے ولدے نہ دیتے کرو تو آدھی وٹو ولدے اللہ دے سی ولدے نہ دیتے کرو تو آدھی وٹو ولدے فرشتے دے سن اللہ سارے بسے پٹھ ہی کر دے سن نہ دیتا کر ولدہ ولدے دا نتیجہ ہے ولدے دا بھو دے پلے آلے بھو دا جھیڑا تھے چاندنی پہلے میں بڑے ثبوت نال گال بیٹھا کر رہا تھا گال چلیئے نو سسدہ جھیڑا شروع تھے والا جوان اندر بیٹھا وہ پسٹول چاہتی ہے ایمیں ولدے دا چکر بڑھئے زبان دے جملینا چکر بڑھئے بندہ ایک موقع تے مار گئے بھی ہسپتال دا تھے پوچھنا ہو بھی کی تو دا واقع تے گمائے دا سے ولدہ ولدہ نہ دے ولدہ میں اپنی فیس بوک تے تیرا ولدہ لیتے تاہیں میڈی فیس بوک تے بارے اپنی فیس بوک تے ولدہ لیتے بندے مار گئے ایم ولدے دے چکر بڑھے مار گئے ایم ولدے دے چکر بچے یتیم ہو گئے ایم ولدے دے چکر بڑھے آورت بیوہ ہو گئی ہے ایم ولدے دے چکر بیو پوتر آپ پس دا پیار نہیں پاس آگئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میری امت دے لوگو اگر وصیب کو اٹھارا جان دے ہو ولدے نہ دیتے کرو چنگیں اعلیٰ اعلیٰ کرو اللہ تو ادھے وصیب کو اٹھار دیسی اللہ تو ادھے علاقے کو اٹھار دیسی کیا ضرورت ہے ولدے دے مردی آکھن بھائی جون جی میں آکھیں نہ دیتے کر ولدے نہ دیتے کر جواب کیوں نہیں دے منے میرے نبی پاک دا فرمانے نہیں دے منے جواب اللہ دے نبی فرمایا صدیق تو چوپا میں میں چوپا میں ساڑی وٹو ولدہ اللہ دا فرشتہ جبریل کھڑا دے جیڑے ولے تائیں جواب دیتے جبریل نراز تھی کے لگا گئے جیڑے ولے جبریل نراز تھی کے لگا گئے اُتھا مہمی نراز ہو کے لگا گیا اینہا مطلب ہے جیڑے ولے بندہ چوپر آوے ساڑے توارے ولدے فرشتے دے نرامل اے پہلی گالیوی میرے نبی دی تعلیم زندگی دا کوئی پتہ نہیں ولدے نہ دیتے گھر اب آئے تھے ولدہ نہ دے اولادے تھے بال سمجھ کے ولدہ نہ دے بھر آئے تھے جانی سمجھ کے ولدہ نہ دے پی وی اے تھا زندگی دا ساتھی سمجھ کے ولدہ نہ دے اُستادے تھا محسن سمجھ کے ولدہ نہ دے ہر بندے دا ولدہ نہیں دمیدہ رہا اگر ولدہ دمیدہ بھی ہے ایمیں ڈیتا کر جمیں آمنہ دے لال دے نیر حضرت انس رضی اللہ ہوا نوا دے میں آپ اپنے اکھی نال دے دا بے ٹام اللہ دے پاک پیغمبر دے بندے نے آکے گردہ نے چاہ کپڑا جا پاتے ایمیں واتھ دیں گا آئے اللہ دے نبیدہ سیر اپنے سیر دے قریب کریں گا آئے حضرت انس دن میں نال کھڑا میں سعی بخاری دے روایاتے اللہ دے پاک نبیدہ چہرہ رتا لالا حضرت انس دن میں کھڑا میں سوچے نہ کھڑا میں آج ہی دی خیر کہنے اللہ دے پاک نبیدہ نبیدہ کریم علیہ السلام دا چہرہ رتا لالا آپ نے قریب کر گیا دے اللہ دے نبیدہ تسا سنیا دے میں کنبال دے درورہ تھے میں کنبال دے درورہ تھے امام کائنات نے اشارہ کر کے فرمائے کپڑا ہٹا چڑے بلے کپڑا ہٹا ایسی حضرت انس دن میں کھڑا نبی سن فرمائے وہاں یہ جلدی کھڑا پہ تو مال دے انچارج کو آکر یہ کو جتنا مال ضرورہ تھے دے چا اضافی ویڈے میں شودے میری گردن تھے کپڑا پاتے لگ دائی میں ڈھیر مجبور ہو سی وہاں یہ یار کیا یاد کرے سے میں تکو ماف کر دیتے تکو لپ چکا زیادہ ویڈے نا حضرت انس دن میں بڑا حیران اللہ دے پاک نبی اے جڑے والے چنگے جملے علین یو بندہ جڑا آدھا گھڑا اللہ دے نبی میں کو کلمہ پڑھا چا میں مسلمان دیونا جانا وسید انگلے تھردین جڑے والے چنگے علی جن او بھائی جان میں ہاتھ بڑی بٹھا ہے دیکھ روز یہ جڑے ساکو اکثر پیو مادے فون اندن مولی صاحب اولاد ساری نا فرمانے کیا فیدہ ہیں جی زندگی دا جنہ دے پیو مادے کہنی ہو اپنے پیو مادے کو قبرستان وان گولینن دے تیڑے گھر بیٹھن دے توں پیو مادے کو ستائی ہو دائی جڑا ہی علا چنگے علا اے پہلی گالی بھی جڑا بھی علا چنگے علا جڑے بھی لے چنگے علا علی سے اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی کچھ چیز اللہ تے بھی چھوڑ سارے فینس لے آپ کرنا کیا مالکے یوم دین ہے ساری کائنات گاؤں مالکے یار اوڈی عدالت ہے اوڈی لاتھی بے آواز ہے سارے فینس لے آپ عدالتاں بھریاں پہن مکیڑے رومنے کرو ماں کچیریاں بھریاں پہن اوہے میاں حوصلہ رکھیا کرو اوہے میاں حوصلہ رکھیا کرو نا دیتے کرو ولدے اپنے مجھڑی امہ دے چٹے سیر کو نٹھا کرو نا دیتے کرو ولدے اپنے معصوم بالے دے چہرے نٹھے کرو نا دیتے کرو ولدے انہیں بالے کو یتیم نہ کر وسیبِ وقتِ غزر ویسی ہر راہی اندر آن دے گال ہی کرے نہ رہاں دے اللہ تے چھوڑی را کر جنہی علا چنگے جملے علا اللہ تے تیری زندگی بھی سونی کرنے سا تیرا وسیبی سونہ کرنے سا جنہی علا چنگے نبی کریم علیہ السلام لٹھے ایک نوار جنابِ صدیقِ اکبر عمدے پیانتے اپنی چادر دا پلو تے کنارہ پکڑی ودین تیز قدمان دے نال اندے پین نبی سن ساتھیں کوئے کے ایویں لگ دا جی میں جنابِ ابو بکر صدیق اینال جھیڑا لاکے اندہ پیا ہوئے تے آگئین سلام علیکم والیکم سلام اللہ دے نبی میرا حضرت عمر دے نال تقرار تھئیے تو تو میں میں تھئیے کچھ عمر نے اچھا لائے کچھ میں اچھا لائے اللہ دے نبی میں عمر کوئے کے میں جی میں میں علائے اوہے میں کون علا چاہا ورنہ کیامت اللہ پاک نے میرے کے پوچھو گی دا میں ابو بکر کیا جواب لے ساں میں آدمیں فوت تھی من کے پہلے پہلے آج حضرت عمر کو آکھا میں کوئے علاوے چاہ عمر میں کوئے معاف نہیں پیا کریں گا عمر میں کوئے جملے ہوئے نہیں پیا لیں گا اللہ دے پاک نبی میں کعورج بیٹھے ہیں حضرت عمر آگئین حضرت عمر آدن اللہ دے نبی میں جی میں علام نہ چانا میں جی میں علائے اللہ دے نبی ابو بکر صدیق کے مادرت معافی مگدہ رہ گیاں سونے ہو حضرت صدیق اکبر نے میں کوئے معاف نہیں کی تا اللہ دے نبی فرمائے عمر میرے یار ابو بکر صدیق دا خیال کی تا کرو جنہ ساری دنیا میں کوئے کورا دیا ابو بکر سجادہ جیڑا جو تھے جیڑے تھی پندرہ بھیرا ہو میں تا توں توں میں میں نہ تھی لیکن وہ کو زندگی تا روگ تے نہ بڑھا لاتے تھا کھڑک پندرہ آواز جو بھول دیئے لگ دی نہیں شیطان ودے ہونا بھیرا میں کو بھیڑے دن دوستیں کو بھیڑے دن اوڑو دی گال اوڑیں اوڑو دی گال اوڑیں سیانے مڑھو آکھ بھال کے رکھو سمیداری نال کام گنو تاکہ دشمن کمیاب نہ تھی اپنی پلا نہیں اصلا سجادہ ایک نجھے کے دور نہ تھی تھوڑا بندہ سوچ سمجھ کے قدم چاہوے صدیق تے عمر تقرار تھے یہ اوہ ایک نجھے کو آدھے گھڑا اوہ ادھا گھڑا توں ماف کر ورنہ کیا مطال نہیں اللہ سارے جملے دے بارے پوچھ سر کیا جواب دے سو بھائیو چار گال ہی کرنے آمین وقت تھوڑا ہے اکہ گال سمجھےنا اپنے آپ کو آپ نے وصیب دے سرنے بھرامے کرنے زندگی دا کوئی پتہ نہیں بریلوی ہو دے بندی ہو ایلے دیس ہو جیڑی جماعت دے ہو سیاسی ہو مذہبی ہو سماجی ہو سادے سٹیج تو امن دا پیغام ہے اکہ پیغام ہے بھائیو ہر گال دا بھلدہ نہ دیتا کرو جدہ بھی علایا کرو سوہنا علایا کرو اپے نال بھرا نال امہ نال اولاد نال رشتہ دارے نال دوستے نال اللہ دی کر سمجھےنا چند آلامان شروع کرے سو اللہ مسئلہ حل کرنے سی اللہ عمل دی توفیق بخشی اللہ سارے بھرامین یہ دعوت قبول کرے اور اللہ تعالی تو آدھائی آمنہ تے چال آمنہ اللہ قبول فرماوے قاری حنیف یوسف سے محنت کرے نن تو ارے نال تھی نن مقامی بھرا سارے اللہ سارے کو جزائے خیر دے تو ساں جڑے جڑے چل کے آئیو اللہ سب دا چال آمن قبول فرماوے مولنا سعید مبارک پوری سے مولنا شیخ فداو رمان سے مولنا آسم میر سے مولنا سناؤلہ فیض سے مولنا قاری حنیف یوسف سے مولنا ابو زارہ سے اور باقی سارے جتنا بھی علماء جماعتی ساتھی احباب آئے ہو میں دعا کرنا دلی اللہ تتیوہ نہ لگے اور اللہ تعالی کوئی قسم دی پریشانی لیڑے نہ مانے ہوئے اللہ سب دی حفاظت کرے وما علینا اللہ البلاغ المبین تشریف رکھو مولنا شیخ فداو رمان سے تشریف فرمائے مرکز مودد مدروسن علماء دے استادن پڑھینن بڑے قابل عالم دینن اتوا کو حق دی حدیث سننن نال دعا کروینن ٹیم تے انشاءاللہ روزہ افتار تھی سی ہر کہیں کو اے لنگر پہنچ ویسی مل ویسی سارے ساتھی اے قبولیت دا وقت تے بڑا مبارک وقت تے اپنے آپ کو سنجیدہ کر کے بلاؤ انشاءاللہ ضرور فیدہ تھی سی تشریف کے اندن حضرت مولانا شیخ فداو رمان صاحب مدرس مرکز المودد